موسیقی ہیلو گائیز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے ہریے سے ہوں گے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو سپایا تھا کہ ہم ہم کیسے ڈراو کرتے ہیں ہاٹ و گیٹ کے اندر لیکن وہ اس کے اندر جو میں نے کلر یوز کیا ہے یا اس کی بلیک سکرین کی وجہ سے وہ ریڈیبل نہیں تھا نظر نہیں آرہا ٹھیک ہے تو یہ میں دوبارہ سے ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو اس میں میں سکرین کی جو سکرین کا کلر ہے وہ چین کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اسی ہی طریقے سے سمجھ میں آتا ہی کیونکہ باسم ایسا ہوتا ہے کہ کلر جو ہے وہ میچ نہیں کرتے مجھے تو نظر آرہے ہوتے ہیں کلر سارے لیکن جب وہ ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے تو اس میں کچھ کلرز ایسے آتے ہیں کہ وہ تھوڑے سے پریڈیٹ ہو جاتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو جو سکرین کا کلر ہے وہ وائٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سارے کے سارے کلر جو ہیں وہ نظر آئے تو چلتے ہیں سکرین کے اوپر تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں ساری چیزیں کلیر لی نظر آئیں گے ہم آگے سکرین کے اوپر تو جو ہے میں سب سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم نے سکرین کو وائٹ کیسے کرنا ہے آپ آپشن کی کمانڈ کھولیں گے او پی انٹر کریں گے ٹھیک ہے یہاں سے آپ کو ڈسپلی پہ جائیں گے ڈسپلی سے جا کے یہ کلر کلر یہاں سے آپ اس کو وائٹ کر لیں گے ٹھیک ہو گیا یہاں سے اپلائی کریں گے تو یہ آپ کے پاس کلر بلیک سے وائٹ ہو جائے گا اب آپ کو ساری سارے کلر جو ہے وہ نظر آئیں گے میں یہاں سے کلر جو ہے وہ چینج کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کے ساتھ مسئلہ نہ ہو یہ میں بائی بلاگ کر دیتا ہوں اور یہاں سے سب سے پہلے ہم نے کمانڈ لائن لگائی تھی ٹو ایٹی ون فیٹ کی ٹھیک ہو گیا ٹو ایٹی ون ٹو ایٹی ون فیٹ ٹھیک ہو گیا یہ لائن لگائی ٹو ایٹی ون فیٹ یہاں پہ یہ ہم نے اتنی لائن ڈال دی اب یہاں سے ہم نے کیا کیا تھا انگل ڈالنا تھا اب یہاں پہ آپ کو یہ شاید بلیک کلر جو ہے وہ نظر نہ آئے یہاں سے میں کوئی ریڈ کلر لے لیتا ہوں یا اس کی جو ہے میں لائن ویٹ بڑھا لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھا جائیں میں پولی لائن میں چلا جاتا ہوں پولی لائن کی آپ ویٹھ بڑھا لے کے ویٹھ یہاں سے میں اس کو دو انچ دے دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اب یہاں سے میں ٹو ایٹی ون فیٹ کی لائن ڈال دیتا ہوں اب یہ دیکھیں آپ کی لائن جو ہے وہ ٹھیک ہو گئی ہے ٹھیک ہو گیا اب یہاں سے ہم نے سرکل ڈالنا ہے ون فورٹی فیٹ ون فورٹی فیٹ ٹھیک ہو گیا پھر ہم نے سرکل ڈالنا ہے کتنا اس دوسرے کونے سے اس کونے سے ہم نے سرکل ڈالنا ہے ٹھری ٹونٹی فیٹ ٹھیک ہو گیا یہ یہاں پہ لائن یہاں پہ آ گئی تھی ٹھیک ہو گیا دوسرا آپ کے پاس یہاں سے تھی ای ون پیفٹی یہاں سے ہم نے سرکل ڈالنا ون ففٹی فیٹ یہاں سے ہم نے سرکل ڈالا تھا ٹو پورٹی فیٹ ٹو پورٹی فیٹ ٹھیک ہو گیا یہاں سے ہم نے لائن ڈالی یہاں پہ ٹھیک ہو گیا اور یہاں سے ہم نے لائن ڈالی تھی یہاں پہ ٹھیک ہو گیا یہ آپ کے پاس یہ آپ لوگوں کو سمجھ آگئے ہوگی یہاں پہ آپ کے لئے مسئلہ بنا تھا ایک آپ کو شاید یاد ہو میں نے اس میں بھی بتایا تھا کہ اس جگہ کے لئے آپ کو یہاں سے جو ہم نے 240 فیٹ لیا ہے اس میں یہاں پہ اس ڈیمنشن میں آگے فرق پڑا گیا تھا آٹ فٹ کا ٹھیک ہو گیا اس کو ہم نے کیسے ریزولف کیا تھا UCS کی کمانڈ ڈالی تھی میں نے E انٹر اس کو اس کا لائن پہ لے کے آیا تھا اس کو میں نے سٹریچ کی کمانڈ کے ساتھ آٹھ فٹ سٹریچ کر دیا تھا ٹھیک ہو گیا 260 فٹ ہو گیا یہاں سے پھر میں دوبارہ کمانڈ لگاؤں گا 3 انچ اور یہ کتنی آگئی تھی یہ 18 انچ جو ہے وہ کم ہو گئی ہے ٹھیک ہو گیا یہ اتنا آگیا یہاں پہ یہ کتنا تھا 260 فٹ اب یہاں پہ جو ہمارا انگل آ رہا ہے 244 فٹ آ رہا ہے 244 فٹ 3 انچ تقریبا یہ آپ یہاں سے سرکل ڈالیں گے تو وہ تقریبا تقریبا ملتا جلتا آ جائے گا ٹھیک ہو گیا اگر اس ویڈیو میں میں آپ کو آپ لوگوں کے لیے ایک اور چیز بھی بتا دیتا ہوں کہ اگر یہ ڈائیگنل نہ ہوتے اس کے اندر ٹھیک ہے اس کے اندر اگر ڈائیگنل نہ ہوتے تو ہم نے اس کو کس طریقے سے اپلائی کرنا تھا اب یہ میں نے پولی لائن ڈالی ٹھیک ہے پولی لائن ڈال کے یہاں سے اس کونے میں ڈال دیا ٹھیک ہو گیا اس کونے میں ڈال دیا اس کونے میں ڈال دیا اور یہاں سے اس کونے میں ڈال دیا اب یہ چیز ہماری آ گئی ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے اس چیز کو میں کیا کروں گا ایک سیدھی لائن ڈال کے 281 فٹ جو ہماری یہ والی دیمنشن بنتی ہے اس کے ساتھ ہم الائن کر دیں گے الائن ڈالی ٹھیک ہو گیا الائن کی کمانڈ لگا کے ایک پوائنٹ یہاں پہ لگا دیا دوسرا پوائنٹ یہاں پہ لگا کے انٹر کیا وائی انٹر کیا یہ یہ دونوں طریقے ہیں آپ کے لیے یہ تھوڑا سا فرق آئے گا یہاں پہ دیکھنا دیکھن یہ آپ کو تھوڑا سا اس کے اوپر کرنی پڑتی ہے یہ اب یہ دیکھیں تھوڑا سا فرق پڑتا ہے کیونکہ آپ کے پاس یہ دائمنشنیں کلیئر نہیں ہوتی ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا انگل آپ لوگوں کو مل گیا بعض جگہوں پہ پلاٹ سے ہی آ جاتا ہے بلکل لیکن بعض جگہوں پہ جہاں پہ یہ والے مسائلز کافی سارے ہوتے ہیں وہ ان کے لیے آپ کو ڈائیگنل کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے تو یہ ڈائیگنل آپ لوگوں کے بھی آ جائیں گے ٹھیک ہو گیا تو یہ میں آپ لوگوں کو ابھی تو آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کیونکہ لائن بھی میں نے بلیک کر دی ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ آ جائیں گی یہ دیکھیں اب آپ لوگوں کو بہترین کلیئر ہو گیا ہوگا ٹھیک ہو گیا جس طریقے سے ہمارے پاس یہ والا پلاٹ تھا اسی طریقے سے ہم نے یہ والا ڈراؤ کر دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو میٹری کی طریقے جس طریقے سے ہم نے یہ جو میٹھ میں جو میٹری پڑھی ہوئی ہے نا اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم وہاں پہ انگل نکالتے تھے نا اسی طریقے سے یہاں پہ بھی ہم انگل سرکل کی مدد سے نکال لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں